تو ہلو پرنٹس ویلکم ٹو ایزی انگلیس سمری تو آج کی گلاس میں ہم پڑھنے والا ہے گلاس سیونتھ کا چپ نمبر پائی جس کا نام ہے کوائلیٹی تو یہ جو کہانی ہے یہ ایک شو میکر کی کہانی ہے جس کا نام ہوتا ہے میسٹر گیزلر جو ہمارے آرثر ہوتے ہیں وہ میسٹر گیزلر کے پاس چاہتے ہیں ایک شو بنوانے کے لیے جو میسٹر گیزلر ہوتے ہیں وہ کافی ایک بڑے انسان ہوتے ہیں وہ کافی پیلٹ سے شوز بنا رہے ہوتے ہیں جو گیزلر ہوتے ہیں وہ ہمارے آتر کے فادر کے بھی شوز بنا چکے ہوتے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتے پرانے شو میں کر رہے ہیں اور جو میسٹر گیزلر ہے وہ بہت ہی ہارڈ ورگنگ اور ایک اچھے انسان ہے وہ صرف صرف شوز ہوتے ہیں انہیں بنانے ہوئے اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ شوز کی جو کوالیٹی ہے وہ سب سے بیسٹ ہو اسی لئے اس شپٹر کا نام بھی دہ واریٹی ہے تو ایک بار کے بات ہے جب آتر شوز لے کر جاتے ہیں میسٹر گیزلر کے پاس بنوانے کے لئے تو میسٹر گیزلر انہیں کہتے ہیں کہ آپ کے شوز ریڈی ہو جائیں گے بلکل پرفیکٹ تو ایک بار کے بات ہے جب آتر میسٹر گیزلر کے پاس جاتے ہیں اپنے شوز لے کر وہ کہتے ہیں کہ جیچے شوز آپ نے بنائے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے کیونکہ یہ تھوڑے سے مجھے انکمفرٹیبل فیلڈ ہو رہے ہیں تو میسٹر گیزلر انہیں کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ شوز کہیں پر چھوڑ جائیے میں ان میں جو بھی پرابلم ہے اسے سالف کر دوں گا اور اگر اس کے بعد بھی آپ کو پرابلم آتی ہے تو میں ان شوز کو فری میں آپ کو دے دوں گا مطلب آپ کو فری میں دے دوں گا یا پھر آپ کے پیسے ریفرنڈ کر دوں گا مطلب میسٹر گیزلر کو پیسے کمانے کا بلکل بھی کوئی شوق نہیں تھا وہ بس چاہتے تھے کہ اپنے کسٹمرز کو پیس سے پیس چوز جو ہیں پروائیڈ کریں جو گیزلر ہیں وہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتے تھے وہاں پر اسی لئے ان کی شوپ کا جو نام تھا وہ تھا گیزلر پردرز اور انہوں نے اپنے شوپ کی کبھی بھی کوئی بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کی ہوتی ہے وہ رشیہ سے ہوتی ہیں اسی لئے ان کی جو لینگویج ہوتی ہے وہ تھوڑی رشیہ ٹائپ کی ہوتی ہے ایک بار کی بات ہے جب جو ہمارے آتھر ہیں وہ ایک آرڈر دینے کے لئے گیزلر کے شوپ پہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو آتھر کا بڑا بھائی ہے وہ مر چکا ہوتا ہے اور اب گیزلر جو ہیں وہ اکیلے پڑ گئے ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی گیزلر جو ہیں وہ کانٹینیوزلی اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اپنے کام کو کرنے کے لئے وہ ابھی بھی اپنے کے کسٹمر سے انہیں پیسٹ کالیٹی کے شوز ہی پروائیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمارے آتھر ہے وہ فوراں چل جاتے ہیں اور فوراں سے لوٹنے کے بعد جب وہ گیزلر کے پاس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جیتر کی یہ شوپ ہے وہ بند ہو رہی ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں آس پاس تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ گیزلر جو ہے ان کی دیتھ ہو جاتی ہے اور جب وہ ریزن پوچھتے ہیں تو وہ لوگ بتاتے ہیں ان کی دیتھ جو ہے وہ بھوک کے وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ انہیں ٹائم ہی نہیں مل پاتا تھا کھانا کھانے کا بھی اور وہ ان کے زیادہ تر جو پیسے ہیں وہ شوز کے اچھے قواریٹی کا سامان کھاریدنے میں چلے جاتے تھے اس کی وجہ سے اچھے قواریٹی کا کیا وہ بلکل بھی کھانا بھی نہیں کھارید پاتے تھے اور وہ کئی بار بھوک کے ہی رہ جاتے تھے اور شوز بنانے کے چکر میں انہیں ٹائم بھی نہیں مل پاتا تھا کھانے تک کا تو اس کی رسل بھوک سے ان کی موت ہو جاتی ہے تو یہ سمجھے کہ ہمارا آتھر ہے انہیں بہت زیادہ برا لگتا ہے کہ ایک اچھے انسان کے اس طریقے سے موت ہو گئی اور جو بڑی شاپس ہوتی ہے جو ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں وہ لوگ اچھے قولیٹی کی چیزیں بھی نہیں دیتے لیکن پھر بھی ان کی شاپس زیادہ چلتی ہے اور جو ہمارے کہتے ہیں وہ کبھی بھی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کرتے سے یہ بات بھی اس شاپٹر میں بتائی ہوئی ہے کہ انہیں ایڈورٹائزمنٹ کرنا بلکل بھی پسند نہیں تھا وہ بہت اپنی شوز کی قولیٹی کو اپنا فوکس کرتے تھے لیکن جو بڑی بڑی کپنیز تھی ان کے بارے میں وہ مستر گیزدر بولتے تھے کہ وہ لوگ ہرمیشہ ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں اور اچھی قولیٹی کی شوز پروبائیڈ نہیں کرتے تو یہ تھی اس کہانی کی سمجھے اس ترکی کی اور سمجھے جاننے کے لئے مستر اور سمجھے جاننے کے لئے مستر